نمشکر آپ دیکھنے پرم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریا رازدانی لکھنوں کے اندرہ گاندی پزیسٹان میں پانچ دیوستی یوپی انٹرنیسٹرن ٹرینڈ ایکسپو کا آئیجن ہو رہا ہے یہ آئیجن تیس فروری سے ستائیس فروری تک چلے گا وہیں اس آئیجن میں بڑی سنکھیا میں لوگ پردی بھاگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آئیجن کو پی ایس ڈی چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹی دورہ کرا جا رہا ہے اس آئیجن کو تیسرے دن آج ایک پیس وارتہ کا آئیجن کیا گیا ہے وہیں اس کائیکرم کے مادیم سے یوان کو خود کا ویوسائز ثابت کرنے کی پیڑنہ دینے کے لیے کائیکرم کا آئیجن کیا گیا ہے اس دوران ہماری سمباداتہ نے سورب سانیال سے خاص باتشید کیا ہے آپ کو سناتے ہیں موسیقی 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 کرتے رہیں گے تو اس بار جو ہے ہمارے جو فوٹ فالز ہوئے ہیں دو دن میں اتنا اچھا رسپانس ملا ہے کہ ایوریج فوٹ فال پندرہ ہزار لوگوں کا رہا ہے لیکن فوٹ فال زیادہ سے زیادہ ہوا ہے آفٹرنون کے بعد کیونکہ آفٹرنون کے بعد وہ لوگ یہاں پر ڈینر بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹرٹینمنٹ پروگرام بھی دیکھتے ہیں تو ان کا اوورال ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس میں کنجیومر کی گوڈز بائنگ کی بھی ہوتی ہے وہ سیل بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بی ٹو بی بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کے بھی ہمارے آدھرنی اپ مکہ منتری جی آئے مسٹر بریجیش پاٹھک جی آئے پہلے دن انہوں نے انہوں نے اناگرل کیا اور انہوں نے بہت ہی موٹیویشنل سپیچ دیا سارے ایم ایس ایمیز کو جو یہاں پر موجود تھے تو یہ ایک خاص ایم ایس ایس ایمیز جو ایم ایس ایمی بھائی ہمارے جو مینفیکچررز ہیں بڑکی جو سرویسز میں بھی ہیں یا جو آٹیزنز ہیں ان کو بھی ایک انڈر انڈسٹریلسٹ بننے کا یا ایم ایس ایمی بننے کا یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے پنجاب انٹرناشنل ٹریڈ ایکسپو جس کو ہم لوگ پائٹیکس کے نام سے جانتے ہیں یہ پچھلے پندرہ سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں پی ایس ڈی سی سی آئی کے ایم ریلا میں ہم لوگ پچھلے پندرہ سال سے کر رہے ہیں اس سال یہ ڈی سمبر کے مہینے میں ہوتا ہے اور یہ پانچ دن کا ہوتا ہے تو ان پانچ دنوں میں وہاں کا جو ٹرن آور ہوتا ہے لگ بک پانچ لہک سے بھی زیادہ وزٹر آتے ہیں اور لگ بک چار سو سے پانچ سو کروڑ کا آرڈر بکنگز ہوتا ہے سو یہ جو ہے آج کے ڈیٹ میں یہ ایک انٹرناشنل ایکسپو بن گیا ہے جو کی امریت سر میں کیا جاتا ہے اور پورا پانجاب وہاں پر اکتریت ہوتا ہے اور سٹالز جو ہیں وہ پورے دیش سے اور ویدیشوں سے سارے سٹالز وہاں پر آتے ہیں تو یہ پندرہ سال کے بعد یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کی یوپی میں اتراخنڈ میں بردہ پردیش میں جمعوین کشپیر میں اور ساؤت میں چننائی میں ان سب جگہ ہم کریں گے کیونکہ پی ایج ڈی چیمبر ابھی بیس سٹیٹس کو اور چار یونین ٹریٹیز میں ہمارے آفیسز ہیں وہاں کے سارے لوگوں کو ہم ایک ساتھ جوڑیں گے آدھرنیے پردھان منتری جی کا جو ادیش ہے کہ انڈیا کو فائیو ٹریلین ڈالر ایکنومی بنانا ہے جب سارے پردیشوں کے لوگ ایک ٹریلین ڈالر بنائیں گے تو فائیو ٹریلین ڈالر کیا ہم اس کو ٹین ٹریلین ڈالر تک لے جائیں گے یہ پی ایڈی چیمبر کا ادیش ہے آم جنتا ہے اس کو کس پرکار سے سے بینفٹ ہوگا کیا کچھ ایسا اور آگی بتائیں گے کس طرح سے ان کی تحت یہ پہنچ پائے آم جنتا کے لیے یہ اتنا اچھا ایک 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 ایگزیبیشن ہے وہاں یہاں پر کپڑے ہیں یہاں پر آپ کے فرنیچر ہیں یہاں آپ کے آپ کے ہوم کے پروڈکٹس ہیں یہاں پر آپ کا کنسٹرکشن میٹیریل ہے یہاں آپ کے مسالے ہیں جو آپ کے عام مسالے جو آپ کے گھر میں آپ استعمال کرتے ہو یہاں پر آپ کو کنسٹرکشنل ریٹ پہ جو باہر کا پرائس ہے جو مارکٹ کا پرائس ہے اس سے کم ریٹ میں یہاں کے دکھریتا جو ہے آپ کو دے رہے تو عام جنتا کے لیے یہ فائدہ ہے کہ ان کو دیش ویدیش کا سامان ایک ہی امریلہ کے نیچے سارا سامان مل رہا ہے ایک ہی جگہ مل رہا ہے اور چار پانچ دن تک لگاتار مل رہا ہے اور کنسٹرکشنل ریٹ میں مل رہا ہے یہ ان کے لیے فائدہ ہے فیلال ہماری خاص بستو تری میں بس اتنا ہی دیش پدیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائم ٹی وی نمشکار